آپ نے مغلیہ سلطنت کی ملکہ ہند نور جہاں کا نام ضرور سنا ہوگا اس کا اصل نام مہرن نسا تھا یہ ایک خوبصورت اور ذہین خاتون تھی اس کی شادی ایک غیرت مند اور بہادر جرنیل علی قلی خان سے ہوئی اور اس کے بطن سے ایک بچی بھی تھی علی قلی خان کا ایک مرتبہ شیر سے مقابلہ ہوا اور اس نے شیر کو ڈھیر کر دیا اس بہادری پر اسے شیر افغن کا خطاب بھی ملا اکبر بادشاہ اکثر اسے مختلف فتوحات پر بھیجا کرتا تھا ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کے بیٹے جہانگیر کی نظر مہرن نسا پر پڑی تو وہ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا چنانچہ جو ہی اکبر فوت ہوا اور وہ تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنا قاسد علی قلی خان کے پاس بھیجا اور کہا کہ دیکھو تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر شہنشاہ کے حوالے کر دو علی قلی نے جب یہ پیغام سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے قاسد کو وہیں ڈھیر کر دیا بادشاہ کے سپائیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے علی قلی کو قتل کر دیا اور مہرن نسا کو شہنشاہ جہانگیر کے پاس روانہ کر دیا جہانگیر نے اس کا نام مہرن نسا سے تبدیل کر کے نور جہان رکھ دیا عزیز آنگرامی اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے گا اور اپنے کومنٹس سے بھی آگاہ کیجئے گا عزیز آنگرامی آپ کو یہ تاریخی واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے کسی کمزور انسان کے پاس کوئی قیمتی اور نایاب شہے مثلا کوہ نور ہیرہ کوئی خزانہ کوئی ایٹم بم یا کوئی خوبصورت عورت ہی آتھ لگ جائے تو طاقتور اس کے پاس رہنے نہیں دیتا بعض اوقات تو کمزور انسان اس کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ہاں اگر یہی قیمتی شہے کسی طاقتور انسان کے پاس ہو تو اس کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے مجھے یاد آرہا ہے کہ ہم نے اپنی قابلیت جوہ مردی اور پیٹ پر پتھر باندھ کر ایٹم بم تو بنا لیا لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ یہ اب ہماری حفاظت کرے گا یا ہم اس کی حفاظت کریں گے ہمیں یہ خیال نہ آیا کہ ہمیں اس کے تحفظ کے لیے ہمارا معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہونا اس سے بھی زیادہ اہم ہے آج چائنہ ہو یا انڈیا اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ تم نے بم کیوں بنایا یا تم اس کی حفاظت کے قابل نہیں ہو اصل وجہ یہ ہے کہ چائنہ کی ایکانومی 2024 میں 35 ٹریلین ڈالر کی ہے اور جبکہ انڈیا کی ایکانومی is the fifth largest economy in the world چنانچہ ان کے ایٹم بم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا دوسری طرف ہمارا کرزہ 2024 میں 223.86 بلین ڈالر کا ہے جو ہماری gross domestic product کا 74.3% ہے آپ ہماری برامدات دیکھ لیں کرزوں اور سود کی قسطیں دیکھ لیں انرجی کرائیسز دیکھ لیں اور مہنگائی کا طوفان دیکھ لیں اور پھر ہمارے گلے میں کاسہ گدائی ہماری حالت زار کے بارے میں سب کچھ آسان الفاظ میں بتا رہا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں سونے پہ سوہاگہ یہ ہے کہ ہم ہر ماہ کسی نہ کسی دھرنے یا ہڑتال کا بہانہ تلاش کرنے میں مصروف ہیں سڑکوں پر دھرنا پیہ جام ہڑتالیں دکانیں بند شہرہیں بند سٹاک ایکسٹینڈ ڈاؤن زندہ باد اور مردہ باد کے فلک شگاف نارے اور روزگار کے لیے پھر دھوائیاں عزیزان اگرامی آپ صاحب علمدانش ہیں اور اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ کرز دینے والا ہمیشہ مکروز کی ہر اچھی اور قیمتی شہے پر بری نظر رکھتا ہے وہ اسے ہتھیانے میں ہرگز کسی رحمدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا وہ محبت سے پہلے ادھار دیتا ہے پھر اس سے واپس مانگتا ہے پھر دلاسہ دیتا ہے اگر وہ ادھار واپس نہیں کر سکتا تو زبردستی اس کی عزت عبرو بھی چھین لیتا ہے خواہ اس کے لیے اسے قتل غارت کا بازار ہی گرم کیوں نہ کرنا پڑے چنانچہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کی معاشی عبتری میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے